کاشکر بھی آج ہم ایک مونک کی فصل کاش دیکھی ہے ادھر چیک کی ہے اور اس کے بعد جو ہے یہ ساتھ میں تیل کی فصل لگی ہوئی تھی تو یہ تیل کی فصل چیک کر رہے ہیں اب اس وقت جو ہے آپ کو جب آپ نے تیل کی فصل اگر آپ نے لگائی ہوئی ہے تو آپ کو بتاتا چلوں کہ میریڈ بھگ جو ہے جو ہے جو کہ تیل کی فصل ایک بڑا نقصان دے کیڑا ہوتا ہے اور عام طور پر اس کا حملہ جو ہے بارشوں کے بعد شروع ہوتا ہے ستمبر کے اندر یہ حملہ کر رہی ہوتی ہے اور تیل کی فصل کے اوپر جب اس کا حملہ ہوتا ہے تو تیل کا پودا جو ہے وہ بے رونے گو جاتا ہے تیل کا پودا جو ہے جب آپ میریڈ بھگ کا حملہ ہوگا تو تیل کا پودا آپ کو بے رونک نظر آئے گا جی تو دوستو بات ہم کر رہے تھے کہ اس وقت جو آپ کی تیل کی فصل ہے اس کا اگر آپ تھوڑا سا موڑا ہوگے تو آپ کو فصل کے جو پتیں ہیں وہ اگر آپ کو زنگ علوم نظر آ رہے ہیں جیسے کہ آپ کو دکھاتے ہیں یہ جنسوں کو اگر آپ گوھر سے دیکھیں اس کو اوپر آپ کو نشان نظر آئیں گے پی لے رنکھیں تو میریڈ بھگ جو ہے یہ اٹیک ہے میریڈ بھگ جی دوستو یہ ابھی فیلڈ ویزٹ میں گرمی بہت زیادہ تھی ٹیمبریچر زیادہ تھا جس کی وجہ سے کیمرے نے جو ہے نا وہ سینسر نے کام کرنا چھوڑ دیا تو آپ کو یہ بتا دیں کہ تیل کی فصل کے اوپر کیونکہ اس وقت میریڈ بھگ کا حملہ ہو چکا ہے تو اسے کنٹرول کرنے کے اگر بات کی جائے تو آپ کو چاہیے کہ آپ اسے تین چار دوائیں ہیں جس کے ذریعے آپ اسے کنٹرول کر سکتے ہیں کلوثینا ڈین ایک زہر کا نام ہے یہ آپ کو مختلف کمپنیوں کے پاس مختلف ناموں سے مل جائے گا کلوثینا ڈین جو ہے یہ اگر آپ دو سو ایمل فی اکڑ کے ساتھ سے اگر سپریہ کرتے ہیں اپنی تیل کی فصل کے اوپر تو آپ میریڈ بھگ کو تیل کی فصل یا تیلی کی فصل کے اندر کنٹرول کر لیں گے اور اس کا تقریباً جو کنٹرول ہے وہ دس سے بارہ دن کا ہوگا اسی طرح سے امیڈا کلوپریڈ ہے وہ اگر آپ سپریہ کرتے ہیں دو سو دو سپچاس ایمل فی اکڑ کے ساتھ سے تو آپ تیل کی فصل کے اندر جو ہے وہ اسے کنٹرول کر لیں گے لیکن یہ کنٹرول آپ کا اور تقریباً آٹھ دن کا ہوگا اس کے علاوہ جو ہے اگر آپ سپریہ کرتے ہیں لیمڈا سیلو تھرین اگر اس کا آپ سپریہ کرتے ہیں تین سو تیس تین سو سے تین سو تیس ایمل فی اکڑ کے ساتھ سے تو آپ کو تقریباً پندرہ سے اٹھارہ دن کا کنٹرول جو ہے وہ میریڈ بک کے اوپر مل جائے گا کاشکبہ اس کا میریڈ بک کا کنٹرول کرنا بہت ضروری ہے کیونکہ یہ پت کیونکہ یہ پھولوں سے رس چوس رہا ہوتا ہے تو پھول بہت زیادہ آپ کو کمزور کر کے پھول آپ کو گرے ہوئے نظر آئیں گے اپنے کھیت کے اندر اسی طرح سے پتوں کو کمزور کر دیتا ہے اور آپ جانتے ہیں کہ پتے جو ہے وہ فوڈ فیکٹری ہیں اسی کے اندر خوراک بن رہی ہوتی ہے پتوں میں جو خوراک بنتی ہے وہی پھولوں میں جاتی ہے اسی پھر کیپسول بنتا ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ تیل بن رہے ہوتے ہیں تو اگر آپ کے پھول کمزور ہیں کیپسول کمزور بنیں گے پتے کمزور ہوں گے خوراک سے اتنا بن نہیں سکے گی تیل کی فصل سے آپ ایک اچھی پیداوار حاصل نہیں کر سکتے بہت ہی خطرناک کیڑا ہے اس کا وقت پہ کنٹرول کرنا بہت ضروری ہے یہ دو تین زہر جو آپ کو بتائیں ان کے اوپر جو ہے اگر آپ سپرے کروا دیتے ہیں وقت کے اوپر تو آپ نے تیل کی فصل کو بچا لیں گے اپنی جو ہے وہ اچھی پیداوار حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ سالس گروپ میں ایڈ کیا ہے اچھا آپ ہی ایڈ کریں کسی ماں نہیں کسی ماں